بسم اللہ الرحمن الرحیم ہڈیوں والے پیس ہیں دو بوائل انڈے لیے میں نے آدھی ٹی سپون کریم نمک ہے آدھی ٹی سپون کریم ہی بلیک پیپر ہے ادرگ لسن کا پیسٹ ہے اس میں حریف مرچے میں نے پیس لیے تھی یہ مکہی کے دانے ہیں کون فلاور ہے تین ٹیبل سپون گاجر آدھا میں نے لیا پھول کو بھی لیے میں نے آدھی یہ حریف پیاس کے پتے ہیں اور یہ حریف پیاس ہے دونوں الگ الگ میں نے رکھیں کٹ کر کے تیز پاتھ کے پتے ہیں دو انڈا ہے ایک یہ ساری چیزیں ایٹ کریں گے ہم کون سوپ میں تو چلیں پھر اس کے لیے ایک میں نے بھٹن لیا اس میں میں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون کریم میں نے آئل ڈال دیا تیز پاتھ کا پتہ اس میں ڈال دیں گے میں نے وہاں دو دکھائے تھے مگر میں اس میں ایک ایٹ کروں گی تھوڑا سا آئل گرم ہو جائے تو پھر اس میں چھکن کے پیس ہیں ہڈیوں والے وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی دھوکے ساف کر کے اچھی طرح سے ایسے ہم بھونیں گے اور یہ ادر گلسن کا جو ایک ٹیبل سپون ہم نے لیا تھا وہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اچھی طرح سے فرائی کریں گے تاکہ اس کا اچھا سا کلر آجائے یہ دیکھیں ماشا اللہ سے فرائی ہو رہا ہے جیسے ہی سکرر چینج ہو جائے گا تو اس کے اندر تقریبا ہم آٹھ گلہ سے قریب پانی ایٹ کر دیں گے اور اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ چکن اچھی طرح سے اندر تک گل جائے یہ دیکھیں ماشا اللہ سے اچھا سا کلر آگیا ہے چکن کے اوپر اس طرح سے فرائی کرنا تھا اگر آپ چاہیں تو بوائل چکن بھی لے سکتے ہیں مگر مجھے اس طرح سے پسند ہے تو پھر میں نے اس طرح سے بنانے کی کوشش کیے یقیناً آپ کو بھی پسند آئے گا یہ طریقہ اور آپ بھی بنایں گے نمک آدھی ٹی سپون کے قریب ہے تقریباً نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب دس سے پندرہ منٹ کے لیے اسے ہم بوائل ہونے کے لیے ڈککے رکھ دیں گے اچھا سا بوائل آجائے اور چکن اندر تک گل جائے دیکھیں ماشا اللہ سے بوائل ہو رہے اور دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے کھول کر چھان لیں گے بوائل ہو چکا ہے دیکھیں چکن بھی اچھی طرح سے گل چکا ہے ماشا اللہ سے بلکل گل گیا ہے چکن تو پھر ہم چھولہ بند کر کے اسے ہم چھان لیں گے اچھی طرح سے اب جو جخنی ہے اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے سبزیاں ہری پیاز کے پتے اور ہری پیاز کا اگلا حصہ گاجر اور یہ گھو بھی پھول گو بھی اگر آپ سبزیاں نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ نہ ڈالیں مگر میں نے یہاں سبزی والا بنایا ہے چکن ویجیٹیبل کون سوپ تو پھر اس طرح سے اب یہ بلک پیپر ہے وہ بھی ایٹ کر دوں گی میں پانچ سے سات منٹ تک بوائل ہوگا تب تک ہم یہ چکن کو الگ کر لیتے ہیں چھوڑ چھوڑے پیس کر دیں گے بوائل آ چکا ہے ویجیٹیبل میں بھی یہ کون ہے میرے پاس تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون گریب وہ میں نے اس میں اٹ کر دیا یہ چکن اس طرح سے میں نے پیسیز کر دیئے تو یہ بھی اس میں اٹ کر دینا ہے جو بچے سبزیاں کھانا پسند نہیں کرتے تو اس طرح سے سوپ میں ڈال کے سوپ پلا لیجئے تو اس کے فائدے سارے بچوں کے مل جائیں گے یہ گنڈا میں نے کچھا لیا تھا اسے پھینٹ لیا ہے یہ اس میں اٹ کر دیں گے یہ سردیوں کے موسم میں بہت اچھا سوپ ہے آپ ضرور بنائیے گا ضرور پسند آئے گا آپ کے بچوں کو ہی پسند آئے گا یہ تین چمچ کون فلار ہے یہ پانی ڈال کے میں اسے پتلا سا پیسٹ بنا دوں گی اور یہ بھی اس میں اٹ کر دیں گے اب ماشاءاللہ سے یہ گھڑا ہونا شروع ہو جائے گا سوپ ہمارا دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا سا کلر آ رہے ہیں سبزیوں کا چکن کا اب یہ اچھے سے ہو گیا ہے گھڑا اگر آپ زیادہ گھڑا رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق مجھے اس طرح سے پسند ہے تو پھر میں اس طرح سے سے نکال رہی ہوں گھو بھی ماشاءاللہ پک گئی ہے اب ڈش آؤٹ کریں گے اسے اب ضرور بنائیے گا اور مجھے کومنٹس پر ہو کہ بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں نئے آنے والے اور مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد سبسکرائب کریں کیونکہ اس طرح سے آپ دیکھ کے سبسکرائب کر لیتے ہیں تو سبسکرائب سارے ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں کوئی فائدہ نہیں رہتا پھر یہ دیکھیں اس کی گانش کر رہی ہوں بوائل انڈے اس میں اٹ کر دیے میں نے اور اس طرح سے میں نکال کے آپ کو دکھا رہی ہوں ماشاءاللہ سے بہت اچھا بنائے ہیلڈی ہے سردیوں کے موسم میں بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے مفید ہے آپ ضرور بنائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹس کیجئے بتائیے آپ کو میری ریسیپیس کیسی لگتی ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ریسیپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی